کم بیک ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے آپ شام حدایت ہمارا پرگام دیکھ رہتے ہیں ہم کنٹینو کرتے ہیں اپنے صدف آپ کال پیش کرنا چاہتی ہیں جی میں بتانا چاہتی تھی کہ ایک شخص امام رضا یمن کے حالات کے حوالے سے کہ ایک شخص امام رضا علیہ السلام کے حرم میں حضرت آیت اللہ بہجت کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا کہ ظہور کے بارے میں کوئی خوشخبری سنائیے تو آپ نے فرمایا کہ یمن کے حالات سے باخبر رہو یمن میں ایک نور کی چنگاری پھوٹے گی جس کا رابطہ امام زمانہ علیہ السلام سے ہوگا تو جی ناظرین یمن کے جو حالات ہیں ہم سب کو اس پر بھی نظر رکھنی چاہیے اور ساتھ ساتھ اپنے امام کو بھی یاد کرنی چاہیے کہ شاید ایک نشانی اگر پوری ہو رہی ہے تو جل سے جلد ہمارے امام کا ظہور ہو کیونکہ آپ کی دیکھیں کہ دنیا کا کونہ کونہ جو ہے ظلم اور ستم سے بھر چکا ہے اب مظلوم وہ وقت آ چکا ہے کہ ایک ایک شخص ایک ایک مظلوم شخص جو ہے اپنے امام کو جو ہے پکار رہا ہے آپ دیکھیں چاہے وہ یہودی ہوں چاہے عیسائی ہوں چاہے ہندو ہوں سب اپنے اپنے طریقے سے اپنے اپنے نام دے کے جو ہے امام کو بلا رہے ہیں کہ کوئی آئے اور ہماری مدد کرے تو ہم بھی دعا گو ہیں کہ جل سے جلد اللہ ہمارے امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور کرے اور جو دنیا میں ظلم اور ستم پھیل چکا ہے اس کا خاتمہ ہو سکے تو ہم لوگ یمن کے حوالے سے بھی بات چیت کر رہے ہیں اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے مایوسی گناہ ہے دیکھئے مایوس نہیں ہونا چاہیے بہت سے لوگوں کو میں نے یہ کہتے بھی سنائے کہ ہم امام کو کب سے پکار رہے ہیں لیکن امام نہیں آ رہے اس میں بھی آپ نے مایوسی نہیں کرنی ہے اپنی اس طرح سے تڑپ رکھنی ہے کہ جیسے خدا نہ خاصتہ ہمارا کوئی اپنا کھو جاتا ہے اپنا آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے تو اسی طرح ہمیں امام کی بھی تڑپ رکھنی چاہیے ہمیں بالکل مایوس نہیں ہونا چاہیے تو کافی مایوسی کے لیے ہمارے معصومین نے بھی اقوال ہمارے زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے بیان فرمائے ہیں تاکہ جو ہم مایوس ہو چکے ہیں اپنی زندگیاں لوگ تو اپنی مایوسی کے حالت میں اپنی زندگیاں تباہ برباد کر دیتے ہیں اگر انسان کسی چیز سے مایوس ہو جائے تو بعض اوقات یہ بھی دیکھا گیا کہ چڑچڑا ہٹ اور غصہ اس شخص کا شیوہ بن جاتا ہے تو مایوسی گناہ ہے اسی لیے گناہ نانے کبیرہ میں سے ایک گناہ ہے تو کبھی انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے تو آپ اس ٹاپک پر بھی بات کر سکتے ہیں اپنے تجربات بھی شیئر کر سکتے ہیں کہ اگر خدا نہ خاصتہ آپ کے زندگی میں ایسے کبھی حالات آئے ہوں اور آپ مایوس ہوئے ہوں لیکن کچھ نہ کچھ آپ کو امید کی کرن بھی نظر آئی ہوئی ہو جی شمز جی وہ آگے بڑھاتے ہیں اسی کو ہم یمن کے حوالے سے بات کر رہے تھے ناظرین سے بھی درخواست کریں گے کہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں اپنے جو ویو پوائنٹس ہیں دیکھیں آپ کے سعودی ریبیا نے اس وقت پاکستان کو کبھی ساتھ دینے کا ان سے کہا ہے کہ ہم ہمارا ساتھ دیں سعودی رب نے کبھی بھی جو حالات ہیں فلسطین میں فلسطین میں جو حالات تھے اور ہیں کتنی معصوم جانے جائے ہوئیں اور آج تک انہوں نے کبھی بھی مسلم امہ کو اس طرح کٹھا نہیں کیا نہ درخواست کی اور نہ ہی پاکستان نے کبھی اس سلسلے میں تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتنا ڈبل سٹنڈرڈ ہے اور اتنے مظالم اتنے ائر سٹائکس اب جو جمن پر بھی ہو رہے ہیں یہ ریزولوشن کے خلاف ہیں بے شک اور اس میں یہ کہ معصوم جانے بہت زائے ہو رہی ہیں اس میں تو سیول لوگ بہت زائے ہو رہی ہیں زاری سے بات ہے تو اور اب یہ لوگ یعنی کہ کھلا خلاف ورزی کر رہے ہیں تو ہم اس کی بھرپور مضامت کرتے ہیں اس لحاظ سے اچھا آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی جنگ ہو تو جانے معصوم لوگوں کی ہی جاتی ہیں دنیا کے کسی کونے میں بھی کہیں پر بھی کوئی جنگ ہو رہی ہو تو جانوں سے جو ہاتھ ہوتے ہیں وہ معصوم لوگ ہی ہوتے ہیں نہیں آپ بات کریں تو دیکھیں ہمیں اسی لیے مولا کی بارگاہ میں مولا سے بھی ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ مولا پروردگار علم ہمارے جتنے بھی شیعان حدر کرار جہاں جہاں بھی موجود ہیں جزیز خطے موجود ہیں مولا ان کو حفظہ امان میں رکھیں آمین اللہی آمین اور ہمیں چاہیے کہ ان کا ساتھ دیں آواز سے آواز ملائے ان سے ان کا ہر لحاظ سے جس طریقے سے بھی آپ مدد کر سکتے ہیں ان کی مدد کریں اور جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے سعودی رب کا ساتھ دینے کا کال لے لیتے ہیں پہلے ہیلو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ علیکم اللہ علیکم جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں میں میں چاہیے نکل ہوئے ہیں جی جی سر آپ خوش آمدیت کہتے ہیں آپ کو شامعہ داد میں آپ اپنی دائے کا اظہار کریں گے ہمارے ٹاپک کے حوالے سے یہ محلوسی کے حوالے سے جی جی بلکل بسم اللہ بسم اللہ میں آپ نے جب دیوشنی میں جو محلوسی عرض کے باہر میں پشارت کرنا جاتا ہوں تو میں جس طرح محلوس ہوں اور ادھائیتی کی پیٹر ہم کرتا ہوں روشنی پر ہوں میں کافی لازموں میں انکرد کرتا ہوں کہ جو لو محلوس ہوتے ہیں بہت شکریہ آپ کا جی یہ ہے کہ کیونکہ جاں مری جاں موضی باتو اس ساتھ مطریقی مہرمی ادھائیتی رہی گیا اور جاں مجھے خانچے پارک کیا جائے سنجا سے تو اس ساتھ موضی ہوئی تھی مجھے لیکن میں جب دوسے لوگی کمیلا جو بہت طریقے جو لوگ بلین بلدے اور اچانت افتح جاں نہ بدین بس soften خورت اور بس بس جل بہت بس بہت بس 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 خورنا ب من سباہ سباہ باقی لوگ بھی ان سے بھی جیٹ آتا ہے وہ بھی کچھ ہے بہت شرح تو اسی جو راکھیں گناہ ہیں اس کو بلکل لائٹنی بنیدی ہے اس نے سیریٹی بنیدی ہے جیسے کہ پہلے بھی بہت ہوئی تھی کہ مثلا انتہائم دیا فیل ہو دے پتکی شکال لی تو اس سے کہہ رہا ہے کہ جو آنے میں خیال ہے لائن ڈراؤپ لائن ڈراؤپ ہوگی ہمارے ساتھ آج خاص طور پہ مہمان خصوصی ہم ان کو دعوت کلام بھی دیں گے اور ان سے ہم مخاطب ہم جناب ریحان آزمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت لائن پر ریحان آزمی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ ہلو جناب ریحان آزمی صاحب لائن پر موجود موجود تھے انشاءاللہ ان سے دوبارہ کوشش کریں گے اور دیکھیں آپ ہمارے ریحان بھائی ہیں اگر دیکھیں ہمارے ابھی امتیاز بھائی آئے تھے کتنی بڑی مثال ہیں ہماری کمیونٹی کے لیے اللہ ان کو سلامت لکھے اور ان کے جو جذبات ہیں میں امید کرتی ہوں کہ ہمارے امتیاز بھائی کی باتیں سن کے آپ لوگوں کو بہت ہمت آئی ہوگی کہ یہ دیکھیں کس طرح سے کمیونٹی میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں اللہ نے اگر ان سے ایک چیز لے بھی لی شاید ان کی کوئی نیکی پسند آئی ان کا یہ امتحان ہے اور اس کے بدلے میں دیکھیں گے بلکل مایوس نہیں ہوا ماشاءاللہ سے ہدایت ٹی وی کے لیے کتنی خدمت انجام دے رہے ہیں بلکل سب سے بڑی مثال ہمارے لیے بھائی ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے اور اسی طرح آئیں گے حمد سے کام کرتے رہے ہیں جی ناظرین تو ہم آپ سے گفتگو ہماری جاری ہے ہم اپنا شاعر اہلِ بیعت جناب ریحان آزمی کے بھی فون کال ان سے بھی رابطے میں ہیں انشاءاللہ جیسے ہی ان سے ہوگا تو ہم ان سے بھی بات چیت ہوگی جی بالکل اور اس اس لئے میں میں ریحان آزمی کی بات آئی تو انہوں نے ایک بطور خاص ایک کلام کیونکہ جو دور حاضر میں آج کل جو حالات چل رہے ہیں اسے حوالے سے میں خون ابو طالب کے حوالے سے دیکھیں جب کال آ رہی ہے ہلو السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ ہلو السلام علیکم ریحان بھائی ریحان آزمی صاحب اللہ علیکم السلام یا علی مدہ سرکار آپ کا سب سے پہلے ہم شکریہ ادا کریں گے شام حدایت میں آپ کو خوش آمدیت کہیں گے شام حدایت پروگرام جو ہم مانچسر سے پیش کر رہے ہیں اور آپ کا تہہ دل سے شکر گزار رہے ہیں کہ آپ اس پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ آپ کی ہم موجودہ حالات میں جو یمن کے حوالے سے رائے بھی لیں گے کچھ آپ سے سننا بھی چاہیں گے تو آپ سب سے پہلے آپ سے سوال یہی ہے کہ جو موجودہ یمن میں جو حالات ہیں اس میں پاکستان کا کردار اور ہمارے مومنین کا کیا کردار ہونا چاہیے اس حوالے سے آپ بات کریں گے ہم سے جی میں اس کرتا ہوں دیکھیں یہ تو بات روگر روشن کی طرح پیانا ہے کہ یہ اس وقت جو کچھ ہوا ہو رہا ہے یہ میں ایک بات کے لئے پرد کرنا چاہتا ہوں اپنے حکمرانوں سے کہ بھائی سمجھے آنے کے لئے بیٹی کے حسوسرال کو ملک جہز میں نہیں دیا جا سکتا بہت خوان بے شک بے شک ہمارے لئے ہمارے لئے کعبہ مت کا بہت بہت اہم ہے مدینہ اس پر ہماری جانے بروان بے شک بے شک لیکن یہ رشتہ داریوں کے چکر میں بے دناؤں پر ہوای حملے کر کے اور ان کو اس قدر بے دناؤں کا بہت خوان بہت خوان بے آئی آپ پوچھے کہ یہ کونسہ وہ ہے تریخہ ہے اس طرح سے وہ نہیں ہوتی بھائی جے مرائی نہیں جاتی ہے یہ ملک آپ ان کو جہز میں نہیں آتے سکتے جی رہاں بھائی تو مارا اور یہ ساری جو باتے ہیں بھائی یہ انسانیت اور عالمی انسانیت کے لیے دنیا کا کوئی ہموں کسی مددہ نہیں کرے گا اور میں انسانیت کے ہزاروں سے بھی میں سوال کروں گا کہ بھائی جب آپ کے ساتھ کوئی جو آپ کے جو کوئی جہاں وہ ہوتے ہیں مفادات ہوتے ہیں وہاں آپ کو ساری انسانیت کی عادتی ہے بلکل جہاں آپ کے مفادات نہیں ہیں وہاں پر آپ انسانیت کا مکعادم ہے ابھی بھولی جاتے ہیں بلکل صحیح بھائی رہم بھر آپ سے سوال کروں گا یہاں پر روکتا ہوا آپ نے دیکھا کہ یمن کے حوالے سے تو سعودی عرب اور پاکستان اور سعودی عرب کافی ممالک کو مسلمان ممالک کو یگزا کر رہے کٹھا فلسطین کے حوالے سے اور باقی میری امیری 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 طور ہے کہ ہم کلمہ گویوں کو کیا ہو گیا ہے ہم مسلمانوں کو ہو کیا گیا ہے آپ یہ دیکھئے کہ پوری دنیا میں اس مقع جو بھی مسلمان ملک ہے ساری آفات ساری پریشانیاں یہ صرف یعنی کہ ان کے لیے ہیں دلکل اور پھر بھی ہمارے ہمارے لوگوں کو ابھی بھی اکل کے ناخون میں چاہیے آپس کے اختلافات وہ اپنی جگہ ہے گھر کے مسائل ہم اپنے ہاتھ نہیں دیں گے لیکن جہاں پر ہمارے دین پر ہمارے اسلام پر ہمارے ہمارے پیغمبر اسلام پر اگر کوئی حرف آ رہا ہے تو وہاں ہمیں اپنے جا کی دشمنیہ بھول کر ہمیں اس وقت ایک جان ہو کر وہاں پر عربی اجمی اور اس کا سوال بالکل بھول کر ہمیں یہاں پر اکائی ہو کر ہمیں لوگوں کے سادسوں کا مقابلہ بھی کرنا ہے یہ ساری باتیں تو ہماری اندرونی وہ تو ہم دشتے رہیں گے لیکن جہاں پر ہمارے دینی ہمارے اسلامی ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے خانوادے پر حرف آ رہا ہو بات آ رہی ہو تو وہاں صرف نارے تکبیر کے جنڈے کے نیچے آ کر اور ہمیں شہر خدا اور آ عبرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادے کے پلسکر میں سامن ہونے کی بہت ضرورت ہے سبحان اللہ بے شک بے شک بلکل رہان آدمی آپ سے ایک سوال میں یہ بھی کرتا چلوں اسی زمرے میں کہ دیکھیں پاکستان میں اپنے ہاؤس کو اپنے پاکستان میں اتنے مسائل ہیں تو پاکستان کیا یہ افلوٹ کر سکتا ہے کہ وہ سعودی رب اور دوسرے ممالک میں یعنی کہ اپنی فوجیں اور اس طرح سے بھیجے بات یہ ہے بھائی ہماری ہاتھ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی شرم ہو جائے تو الزام یہ دیا جاتا ہے کہ ملکن نہ معلوم ملکن نہ معلوم ملکن نہ معلوم جنابِ شاور انشاری کا ایک شیر انکران چاہتا ہوں دست نادیدہ کی دست نادیدہ کی پیٹیر ضروری ہے مجھے پہلے چلتی ہوئی ہے آج آج بجائی جائے بہر بابا اپنے چلتے ہوئے گھر کو دو آپ کو تو وہ آپ کلیے چلنا کرنیدیے آپ ہر سال خوابوں خان جو کیا نا میں کوٹ پر رہے تدرگانی شادی میں آپ جو ہے وہ عبداللہ دیوانوں کا دل کا آپ کیوں ادا کر رہے ہیں رہنمے آپ سے آپ ہم آسلان میں موجود ہیں ہماری خوش قسمتی بھی ہے اور سعادت بھی آپ کوئی نیا کلام ہمیں ہم سے کوئی شیئر کرنا چاہیں گے آپ ناظرین کو بھی آپ کچھ سنانا چاہیں گے تو ہم بہت اس کے لئے میں ابھی اتفاق سے میں ابھی سرکار اتفاق سے میں کہیں باہر بیٹھا وہاں ایک اس میں لٹن میں لیکن میں آپ کی اکار کو ردی نہیں کر سکتا بہت شکریہ بہت شکریہ بسم اللہ 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 یہاں ہمارے جسٹر میں جو ہمارے گیردوں سے دکتر آمیر سویل جانی رائم صاحب یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اس کارت سیغمبری کو بہت حسن و خوبی عدار کر رہے اللہ اکلو توفیق ارزانی اور دے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ریحان آدمی صاحب ہم ہر ساتھ موجود تھے بہت شکریہ ریحان بھائی آپ کو مولا سلامت رکھے اور جہاں رہیں مولا کی حفظ و امان میں رہیں آپ نے ہمارے اس پرگام میں اپنی رائے کا اظہار کیا اور کلمات بھی آپ نے ادا کیے جو کہ ہمارے لئے باعث سعادت ہیں مولا پروردگار علم سے دعا ہے بارگاہ خداوندی میں بارگاہ امامت میں کہ مولا آپ کو اور اس میں توفیقات میں اضافہ ہونا ہے ہم مناظرین اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹے سے وقف کی جانب بڑھتے ہیں اور انشاءاللہ ملتے ہیں